ہم خبر آپ کو دیں عمران خان کی ڈی چوک پر اعتجاج کی کال شیر افضل مروت بھی میدان میں آگئے رہنما تیرے کے انصاف شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ہم نے حتمی طور پر ڈی چوک پر ہی آنا تھا اب عمران خان نے ڈی چوک پر اعتجاج کی کال دی ہے یہ اعتجاج ہماری جد جوہت کا کلائمکس ہوگا شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اعتجاج حتمی انجام کو جائے گا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زبردستی لوگوں کو اعتجاج سے روکیں ابھی تک ہمارا اعتجاج قدر نرم تھا لیکن جون جون حکومت کا جبر بڑھتا جائے گا اسی طرح ہمارا جوابی ردی عمل بھی سخت ہوتا جائے گا شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختن خانے جو بیانات دیئے ہیں وہ عوام ردی عمل ہے خیبر پختن خانے میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں پولیس نے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے ہر تین کلومیٹر کے بعد خواہ مخواہ شیلنگ کرنا کہا کا انصاف ہے شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بیماری کی وجہ سے دس کلو وزن کھو چکا ہوں خواہش ہے کہ وہ کل ہی اٹھ کر عمران خان کی آواز پر لبیک کہیں امید ہے کہ چار اکتوبر تک میری صحت ٹھیک ہوگی پارٹی کی ایند ضرورت کے مطابق اپنے فرائز سر انجام دوں گا شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پارٹی میں بد انتظامی ہے اور کوئی اورگنائزیشن نہیں ہے جس طرح اعتجاج ہوتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو فرائز تفویز کیے جاتے ہیں ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام ہیں انہیں کس طرح اکٹھا کر کے مین پوائنٹ کی جانب لے جانا ہے اور پولیس کی سٹیٹیجی کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے یہ چیزیں راولپنڈی اعتجاج میں نظر نہیں آئیں اعتجاج ختم کرنے کا فیصلہ درست نہیں تھا عمرار خان کی ڈی چاک پر اعتجاج کی کال شیر افضل مروت بھی میدان میں آگئے